اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے شباز شریف نے ایک تقریر کی کہ قائد عظم کا کوئی گارت تھا اللہ حال میں ویسے مجھے تو پتا نہیں تھا کہ بلڈنگ کو بڑا نقصان پہنچ جاؤ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور میں احران ہوں کہ پچاس ساٹھ ستن وہاں پہ لوگ مارے گئے تمام لوگ جو یہ حکمران نے ان کی زبان پہ فالج گرا ہوا ہے کسی کوکپرواری مر گئے ختم اور انڈ میں میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گا جو فوج کے مطلق ہمارے پاس پہنچی ہے عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہو گئے سر یہ بتائیے کہ جو کچھ بھی پچھلے چند دن میں ہوا اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے پوری ہنڈر پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈر پرسنٹ انہوں نے کیوں ایسے آلات ادا کیے کیوں انہوں نے امران کی گردن کی پکڑ کے اور بازو باندھ کے اس کو کھینچ کے ایک ایک سوری ناظم اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور پورے عوام اس کے ساتھ ہوں تو کس طرح یعنی بہی معنی طریقے سے اور اتنی انسلٹ کر کے اس کو جب وہاں پہ رینجرز نے پکڑا پولیس نے بھی نہیں پکڑا تو قوم تو دیکھ رہی تھی اور کسی قوم کو وہ کہتے کہ انسائٹ کرنا اس کو جوش دلانا کہ تم کچھ کرو عوام یہ برداشت نہیں کر سکتے جب مبارک صاحب کھربور پہ کھانے والے لوگوں کو کسی میں کچھ نہیں پوچھا ہر بندہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے وہ قاتل ہے منی لانڈر ہے ڈاکو ہے چور ہے بدیانت ہے اور مبارک صاحب باتوں میں بات آگئی میں آپ کو بتاؤ وہ ٹیروریسٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ دو تین دن جب یہ مولک کے اندر ایسے حالات پیدا کروائے گئے یہ پیدا کروائے گئے یہ خود نہیں ہوئے تو آپ دیکھیں کہ بانڈروں کے اوپر ٹیروریزم ساری بند ہوگی اچھا تین دن بالکل کسی ٹیروریسٹ نے وہاں پہ جو ٹیروریسٹ 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 شور میں جائے ہوئے تھا کسی میں عملہ نہیں کیا تین دن جب ختم ہوئے کل تو فورن ٹیروریسٹ نے اپنا شروع کر دیا آج چھے جوان کی یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کون ٹیروریزم بادروں کے اوپر ملک کے اندر اور پھر ابھی جب دیکھا کہ پرس کون تھوڑے علاعت ہوگی تھے پھر ٹیروریزم شروع ہوگی ہے یہ مولا فضلو کا کام ہے یہ ٹیروریسٹ ہے اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کے پرگرام بھلایا کہ اس کو پکڑو یہ ٹیروریسٹ ہے اس نے بندے کم از کم ایک لاکھ بندہ ٹرین کیا ہوا ہے وہ پوری کون کو مروا رہا ہے اور آرمی کو مروا رہا ہے سب نقصان کروا رہا ہے اور مجھے مبالک سے اب ہنڈر پر سے یقین ہے یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ سب ملہ نے کروایا ہے ملہ کے بندے تھے وہ عمران کے بندے کبھی قائد اعظم کا گھاریا آرمی کے اندر دراج تقنی کے کتنا ایک سال ہوگی ہے گورنمنٹ ان کی بیٹھی ہوئی ہے کبھی بھی اس کے بندوں نے نہ تو آرمی کے کسی بھی آدارے کو یا آرمی کی کسی بلڈنگ کو یا آرمی کی کسی پراپٹی کو نقصان بچا ہے اور نہ کبھی جی ایش کیو میں وہ گئے نہ کبھی انہوں نے کور کمانڈر کے وہ پہلے بھی کر سکتے تھے بڑے بڑے آلات پیدا ہوئے یہ ملہ نے کام کر رہا ہے تین دن جب ادھر آلات پیدا ہوئے تو اس کے بندے ادھر کام کر رہے تھے جو ہی تھوڑا سا سکون آیا جس کے بندے پھر بڑے رو پہ چلے گئے دیکھیں کل پھر فوج کے بندے مارے گئے آج یہ چھے لوگوں کی شاید شہادت کی خبر ہے اچھا صاحب یہ بتائیے مجھے جو سب سے اہم سوال ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ عمران خان کو گرفتار جب کریں گے تو یہ رد عمل آئے گا بلکم ان کو پتا تھا لیکن یہ چونکہ مبارک صاحب مولک کے وفادار لوگ نہیں ہیں یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے یہ تیرہ پارٹیز کے یہ چودہ پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ہر بندہ قاتل ہے آپ ان کی ہیستی دیکھ لیں ہر بندے نے کھرموڑ پہ پاکستان کے لوٹے ہیں ہر بندے نے پاکستانی قوم کے ساتھ اچھا صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے امرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ امرجنسی لگائیں گے مولک میں تھوڑا اس پہ بتائیے نہ ہمارے دیکھنے آلو کو کبھی بھی نہیں ان کی جررت نہیں ہے یہ جب امرجنسی لگائیں گے تو منٹوں کے اندر سپریم کورٹ اس کو نال انڈ وائٹ کر دے گی اور مبارک صاحب آپ شکر کریں شکر کریں کہ سپریم کورٹ نے بہت بڑی قتل و حالت سے اس ملک کو بچا لیا امران کو انہوں نے جو چھوڑا ہے تو یہ ملک بہت بڑے ایک کریسی سے بچ گیا ہے اگر امران کو یہ نہ چھوڑتے اس ملک کے اندر ملے نے ایک لاکھ بندہ چھوڑا ہوا تھا پرس لائمی بیادہ پی ٹی آئی کا لیڈر تھا وہ تو یہ ملک کے اندر پتر کیا کیا ہوتا قتل و غارت ہوتی بہت بڑی قتل و غارت ہوتی تو اس لحاظ سے عام لوگ بولیں گے کہ چیف جسس نے بہت وائزلی جس کو کہتے ہیں عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اور اس سے یہ الفاظ دورائیں آپ کو یاد ہے اس سے یہ الفاظ دورائیں کہ آپ اندر تھے لیکن بار جو بڑے بڑے انگامیں ہوئے یہ آپ کی وجہ سے یا آپ کی پارٹی نے کیے یا کسی نے کیے لیکن ابھی ہم آمن چاہتے ہیں دیکھو کیسی اسے بات کیا ہم آمن چاہتے ہیں مطلب کہ امران کو چھوڑنے سے ملک میں آمن آئے گا تو امران کو چھوڑنے سے ابھی سکون تو آ گیا نا ہمارے پاس پہنچی ہے ڈی جی ایس آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم مارشل اللہ نہیں لگانا چاہتے تھے مگر اطلاع یہ ہے کہ مارشل اللہ کا مکمل پروگرام تھا مگر جو یہ چیف آپ آرمی سٹاف ہے اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی اور فوج میں بڑی بے چینی ہیں یہ بھی سوشل میڈیو آبے چان رہا ہے کہ بغاوت کی بھی اطلاع ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کیوں دینے پڑتے ہیں ان کو آ کے نہیں جانے چاہیے تھے وہی تمہیں کہا رہا ہوں کہ ایس پی آر کا ایک مجھے دینل جو ہے وہ تین سرسز کا اور یہ یہ انٹر سرسز آئی ایس پی آر کا مذہب باتا ہے تینوں سرسز کا یہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یا فوکل پرسن یا آپ کہیں کہ ان کے اراد لوگوں کو بتاتا ہے جبکہ یہ صرف ابھی آرمی کے بتا رہا ہے باقی لوگوں کا ہم نے کبھی نہیں سنا ہو گئے یہ فورس میں یہ ہوا نیوی میں یہ ہوا کوئی کبھی بھی نہیں ابھی بات یہ ہے کہ یہ مبارک صاحب بات نوٹ کر لیں کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ نہ وہ مرشلال لگا سکتا ہے نہ امرجنسی لگا سکتا ہے چونکہ یہ ملک کے دشمن ایک گروپ کعوز ہے اور ابھی اس طرح کی افوائیں چھوڑ کے اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو شہد خوش کر رہے ہیں لیکن قوم جانتی ہے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو پہلے عیوب صاحب کے زمانے میں یا زیاءالت کے زمانے میں یا کسی اور کے زمانے میں یا مشرف کے زمانے کے یہ قوم نہیں رہی آج قوم جو ہے وہ متحد ہے اس معاملے میں کہ ان کو اندر تب ہی بھی نہیں آنے دے گی نہ مرشلال لگنے دے گی نہ امرجنسی لگنے دے گی لیکن یہ بات تو اٹل ہے کہ جب بھی یہ الیکشن ہوں گے امران جیتے گا ابھی اگر پہلے ستر تھا تو بھی نوے پرسنٹ جیتے گا اور پھر یہ جو ٹولا ہے اور اس کے جو عواری ہیں جو اس کو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بہت برا بقت آنے والا ہے سر یہ بتائیے کہ یہ بھی آئی ایس پی آر کی طرح سے بیان آیا کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں چیفہ فارمیس کا یہ سمجھ دے بار ہے کہ عوام کو پتا بھی چال چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان جاری کیے جاتے ہیں دیکھیں آئی ایس پی آر کا کوئی کام یہ کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یہ آئین ہے پاکستان کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک جمہوریت پر چلے گا یہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے اوپر چلے گا ابھی چیز جسس نے اپنی پاور اسمال کی آئین کی پاور اسمال کی ابھی پھر وہ چودہ پانہ تاریخ تو جب وہ جو جو اس کی بیستی ہوئی جو سپریم کورڈ کی ہوئی جو جیسس کی بڑے بڑی غلیز باتیں کی گئیں اتنے بڑے سپیریرے کا جائد کی خلاف وہ پندرہ تاریخ کو اپنی پاور اسمال کرے گا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ کیا پاور اسمال کرے گا ان کو پہلے پتہ لگ گیا وہ کہتے ہیں ان کا سائے کا وہ پتہ لگ گیا کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں ملا کہتا ہے میں بندے لے کے تم خود گورنمنٹ میں بیٹھا ہے ایک سال پوری قوم کو نچوڑتے رہے ہو تو ابھی جب سپریم کورڈ نے صرف ایک پارٹی کے لیڈر کوئی چھوڑا ہے وہ بھی تم لوگوں نے غلط طریقے سے اور بہت بتمیزی سے اور بہت شرمناک طریقے سے اس کو ریس کروایا تھا تو ابھی تم کم بندے لے کے آئے گا کیونکہ ان کا اپنی کیتے کا وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے عمل کیا ہے ایک سال کے اندر ملکہ بیڑا گھرک کر دی ہے آئی ایم ایف نے آپ کو پتہ ہے آج تک پیسہ نہیں دیا یہ دوسرے آر کہہ رہا تھا تل پرسوں ترسوں ترسوں سب گزر گیا وقت اور یہ ان کو اپنی ابھی آقوت کا پتہ لگ گیا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ سب بکواس کر رہے ہیں نہ تو امرجنسی لگنے والی ہے نہ کوئی مارشلہ لگا سکتا ہے مبارک صاحب اجیزار یہ بڑی ایک اہم بات کی گورنمنٹ بھی ان کی اور بندے بھی بوئی لے کے آئیں گے اگر چیپ آف آرمی سٹاف ان کی بات مانتا رہے جس طرح یہ کہتے ہیں پھر یہ بندے لے کے نہیں آئیں گے ایک چیز مجھے بتائیے کہ وہ بندے جو کہاں سے آئیں گے سندھ میں بھی لان ہو رہے ہیں کہ چلو سپریم کورٹ کے باہر ایک طرف وہاں پہ اجازت نہیں ہے اس ایرے میں لوگوں کو جانے کی دوسری طرف وہاں چلو یہ بات ہے یہ چونکہ یہ کریمینہ لینا انہوں نے بڑے بڑے جروم کی ہوئے ہیں ابھی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ سپریم کورٹ پندرہ تاریخ کو کچھ کرنے والی ہے ان کو پہلے پتہ ہے وہ جو جج بڑا سکون سے بیٹھا وہ کہتے ہیں جب سمندر بڑا سکون میں ہوتا ہے تو بہت بڑے خطرے کی اغلامت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ کا چیف جیسس امن سے اس کے خلاف کیا کیا بکواس ہوئے تو یہ امن سے بیٹھا رہا ایک اس نے ایک چھوٹا سا شہرہ دیا ہے امران کو چھروا کے اور پھر ابھی پندرہ کو جو ان کے خلاف ہونے والا ہے ان کو پہلے ہی پتہ ہے اس لیے یہ سارے بکواس یہ سارے جو کرمینلز ہیں چودہ پارٹی کے یا تیرہ کے وہ سب کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ایک سال کے اندر وہ پوری قوم کو پتہ ہے تو اس کی یہ ایک چھوٹی سی جلک ہے یہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ وہی بانگتے جا رہے ہیں باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا سپریم کورٹ کرنا کریں گے تو کچھ اور ہو جائے گا پھر پوری پارلیمنٹ بھی جائے گی سب کچھ جائے گا پارلیمنٹ تو ہے ہی دیئے پہلی آدھی پارلیمنٹ ہے اس لیے آپ سکون سے بیٹھیں کہ پندرہ تاریخ کو جو سپریم کورٹ فیصلہ دینے والی ہے ان کا ہشر نشر ہونے والا ہے سار یہ بتائیے ایک دن میں دو دو جلاس کارلے پارلیمنٹ میں دیکھنا مبارک صاحب یہ وفادار تو نہیں ہے نا یہ تو آئیت ہے کسی نے ہمارے اوپر چڑھا دیئے کہ تم پاکستان کے لوگوں کو دباؤ شکر کرو یہ سپریم کورٹ کا چیز جیسے سے آکڑ گیا ہے یا اس کے اندر دلیری آئیے اگر ان کے ساتھ مل جاتا تو پھر آپ یہ پوری قوم آپ یقین کریں مبارک صاحب یہ پانچ سال اور پوری قوم ان مافیاس کے نیچے فاشس کے نیچے قاتلوں کے نیچے یہ ملک کے دشمنوں کے نیچے آ جاتا وہ دلیری سے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے بغیر ڈرے ہوئے اور اس نے دلیری سے امران کے لیے سپورٹ دی ہے کہ اس کو افاظت سے لے کے جو ہر جگہ رکھو اس کو سب کچھ اور اس کی عزمانتیں بھی مل رہی ہیں تو یہ قوم کے دشمن جو ہیں انہوں نے ملک کو چونکہ آپ دیکھیں رہا دیکھیں ایک ڈالر کے خلاف مبارک صاحب تین سو سے اوپر چلا گیا اس سے آپ آتا رہا ہے یہ بتائیے کہ امران خان کوئی ملک سے باگ تو رہا نہیں پاکستان میں وہ بیٹھا ہوا ہے زمان تھے اس کی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہاں تو کوئی فکر ہو کے وہ باگ جائے اب ایک بندے پر ہاں دو سو مقدمات بنا دیتے ہیں ستر سال کا بندہ ہے سارا دن اس کو کل بھی بٹھا چڑھا بٹھا کے رکھا ایک وقت ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے بندہ تھک جاتا ہے میں خود اپنے پر دیکھتا ہوں کئی دہا تکاوت ہو جاتی ہے اس کو آپ خجل خراب کر رہے ہیں یار کوئی طریقہ کوئی انسانیت کوئی اخلاقیات کوئی چیز آپ نے سکھی وہ کدھر سے جی آپ اندازہ لگانا یہ کریمینل ہے یہ جو ہم بار بار دوران ایک عرف کریمینل ہیں یہ کریمینل تو نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں نینٹی نائن قتل گئی ہے تو اس نے کہا اچھا سو کر دوں گا یہ تو ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو اس قوم کے خلاف ہو سکے ملک کے خلاف ہو سکے اور وہ کر رہے ہیں اکانمی تباہ ہو گئی ہے آپ کے ادارے بیٹھ گئے ہیں آپ کی آپ کی ساری سکورٹیز جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں آپ کے بعد پیسہ نہیں ہے کوئی دنیا آپ کو مان نہیں گئی اور لوگ بکھے ننگے سڑپوں پہ پھر رہے ہیں یہ شکر کرو کہ عدالتوں کے لوگ ابھی تھوڑے گلیر ہو گئے ہیں یہ آخری دیوار ہے مباری صاحب یہ آخری پاکستان امران کو ڈمونے کے لیے جو آخری وال ہے وہ ایجسٹر سسٹم یہ اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا 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 امران کو پکڑنا اس کے بندوں کو پکڑنا لوگوں کو ڈرانا جنرلسٹ کو پکڑنا اور جیلوں میں کسیٹنا اور ان کے خلاف یہ سب آخری دیوار تھی فاشسٹ کی کہ قوم کو ڈرا دیا جائے ابھی وہ شکر ہے کہ آپ کے ججز آ کر گئے ہیں اور یہ قوم کی آخری دیوار نہیں توڑ پائے اور ابھی انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ یہی ججز آپ کے ملک کے مفاد میں فیصے دیں گے لیکن جو ملک تباہ ہو گیا وہ کب رکبر ہوگا یہ ایک شوچنے کے بعد بہت شکریہ صاحب جی تینکیو جی نادی ابھی جیسے ہی میں بات کر رہا ہوں مجھے اطلاع ملی تھوڑی در پہلے کہ پاکستان کی فوج میں سخت بچینی ہے اور بھی جٹکے آنے والے دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں گھروں میں اختلافات ہو جاتے فیملیوں میں ہو جاتے داروں میں ہو جاتے ہماری فوج کو اگر جو گلت فیملیوں میں ہیں ہمارے جرنیلوں کو ویٹ کر اس کا حل سوچنا ہوگا ان کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں بھی ہمارے سے گلتی ہوئیں اور کہاں ابھی بھی ہم گلت چاہ رہے ہیں دیکھیں آپس میں اختلافات یا بغاوت یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتے میں بڑے عدب کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیف آف آرمی سٹاپ یا کوئی بڑا گھر کا وہ ٹھیک ہی جا رہا ہو کئی دفعہ وہ بھی غلطیاں کر لیتا ہے لیکن اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ راؤں جا رہے ہیں اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ آپ میں کوئی وجہ ہے تو یہ حالات ہو گئے ہیں ایک جانور آپ کو سیدھے ہی چلتا ہے وہ مرتا نہیں ہے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کو دیکھنے چاہیے یہ درود ہے نظر دردانی چاہیے تو میں پاک فوج کو کہوں گا کہ خدا کا واسطہ آج بھی ملک کو بچا لیجئے نہ اُس نحلات میں لے کے جائیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو